اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بی جے پی آج بھی راجستان مدھپردیش اور چھتیس گڑھ میں مکھے منتری کا چناو کیوں نہیں کر پائی تو اس کے دو کارن ہیں کیونکہ پورا دیش دیکھئے یہ بھی کیسی بات ہے کہ پورا دیش انتظار کر رہا ہے کہ ان تین راجوں میں مکھے منتری کون بنے گا وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں جو کہ ان راجوں میں رہتے نہیں ہیں پہلا کارن تو یہ ہے اس ولمب کا کہ ان راجوں میں مکھے منتری پد کے ایک نہیں بلکہ کئی دعویدار ہیں اور دوسرا کارن یہ ہے کہ دیش میں کچھ مہینے بعد لوگ سبا کے چناو ہونے ہیں اور ایسے میں بی جے پی کا شیرش نیترتب ان راجوں میں بہت سوچ سمجھ کر ایسے نیتاؤں کو مکھے منتری بنانا چاہتا ہے جو اسے لوگ سبا میں سو پرتشت سیٹ جتا کر دے سکے یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب جب بی جے پی نے کسی راجے میں مکھے منتری کا چناو کرنے میں زیادہ سمجھ لگایا ہے تب تب بی جے پی نے لوگوں کو ہمیشہ حیران کیا ہے ادھار نہ دیکھئے جیسے اتر پردیش میں مکھے منتری کا چناو کرنے میں بی جے پی کو ایک ہفتے سے بھی زیادہ کا سمجھ لگا تھا اور اس کے بعد نام کس کا آیا یوگی عادت تینات کو وہاں مکھے منتری بنائے گیا ان راجوں میں بھی بی جے پی اسی طرح کا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سرپرائز دے دے یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آج ویدھان سوچناو میں جیت کر آئے بی جے پی کے بارہ سانسدوں میں سے دس سانسدوں نے اپنی سانسد کی سدستہ سے استیفہ دے دیا ہے یعنی اب وہ سانسد نہیں رہیں گے اور کل دو اور سانسد بھی استیفہ اپنی سانسد کی سدستہ کو چھوڑنے کے لیے دے سکتے ہیں یعنی جو بارہ سانسد جیت کر آئے ہیں اب یہ سانسد نہیں رہیں گے اب یہ ویدھائک رہیں گے اور یہ اپنے اپنے سدستہ سے استیفہ دے دیں گے اور اسی وجہ سے آج یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا انہی نیتاؤں میں سے تو کسی کو مکھے منتری نہیں بنایا جا رہا کیونکہ یہ سارے نیتاؤں اب استیفہ دیں گے اب یہ سانسد سے نہیں رہیں گے سب ویدھائک بنیں گے تو ہو سکتا ہے انہی میں سے نئے مکھے منتری آ جائے تو کون جانتا ہے یہ جو تصویر اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ان سانسدوں کی جو اب ویدھائک بن چکے ہیں جنہوں سانسد کی سدستہ سے آج استیفہ دے دیا ہے ہو سکتا ہے انہی میں ان تینوں راجیوں کے مکھے منتری بھی کھڑے ہوں لیکن ابھی اس سمیں ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سا نیتا مکھے منتری بن سکتا ہے لیکن مدہ پردیش کی اگر بات کریں تو مدہ پردیش میں نریندر سنگھ تومر اور پرہلاد سنگھ پٹیل کا نام مکھے منتری کی ریس میں دے دیا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے مادہم سے ایک بڑے مشن کے لیے کام کر رہا ہوں اس مشن میں میں کہاں رہوں گا اس کی چندہ میں نے کبھی نہیں کی ایک سنکلپ ہے ہمارا میرا اور کوئی لکش نہیں ایک ہی سنکلپ ہمارا انتیس کی انتیس لوگ سبح کی سیٹیں مدہ پردیش کی جیت کے موڈی جی کے گلے میں انتیس کمبل کے فونوں کی مالا ڈالنا ہے وہ پردھان منتری بنیں گے ہی لیکن مدہ پردیش میں کوئی بھی سیٹ ہم نہ ہارے اس ابھیان پر ہم نکل گئے ہیں میسن انتیس اب یہاں پر بڑی بات یہ ہے اور یہ بھی پورا دیش جاننا چاہتا ہے اور مدہ پردیش کی جنتہ تو یہ جاننا ہی چاہتی ہے کہ اتنا شاندار پردرشن کرنے کے بعد مدہ پردیش میں کیا شیورا سنگھ چوہان کو دوبارہ سے مکہ منتری بنایا جائے گا اور لوگ یہ جاننے کے لئے بڑے آتر ہیں کہ شیورا سنگھ چوہان کا کیا ہوگا کیا کسی نئے نیتہ کو مکہ منتری بنا دیا جائے گا یا پھر بی جے پی شیورا سنگھ چوہان پر ایک بار پھر سے وشواس کر کے انہیں دوبارہ مکہ منتری بنا دے گی اب دیکھئے اسی دن سے شیورا سنگھ چوہان لگاتار انٹرویوز دے رہے ہیں میڈیا میں آ رہے ہیں ان کے لگاتار ویڈیوز بھی آ رہے ہیں لیکن ایک خاص بات ہے انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مکہ منتری بننا چاہتے ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکہ منتری پد کی ریس میں نہیں ہیں یہ وہی بات ہے جو پارٹی کی آلہ کمان چاہتی ہے کہ وہ کہیں دیکھئے بڑی بات یہ ہے کہ پارٹی کا جو شیرش نیترتو ہے بی جے پی کا وہ اپنے تمام بڑے بڑے نتاؤں سے ٹوٹل سرینڈر چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بڑا نتا اپنے من میں نہ تو کوئی امید پالے نہ ہی کوئی مہتو کانکشہ پالے کہ وہ مکہ منتری بننا چاہتا ہے یا کوئی پد لینا چاہتا ہے ایک بڑی بات تو یہ ہے تو شیورا سنگھ چوہان پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریس میں نہیں ہیں لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ان کے من میں اچھا تو ہے دوسرا وہ یہ بھی جانتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اب لوگ سبا کے چناؤں میں پانچ مہینے کا سمیں بچا ہے اور پانچ مہینے کے بعد بی جے پی کا نتر تو یہ چاہے گا کہ کسی ایسے وقتی کو مکہ منتری بنائے جو کہ سو میں سے سو یعنی سو پرسنٹ سیٹ لوگ سبا میں جیت کر دکھائے وہ اچھا بھی آج شیورا سنگھ چوہان نے اپنے اس بیان سے پوری کر دی ہے اور پارٹی آلہ کمان کو کہا ہے کہ ہم پوری کی پوری لوگ سبا سیٹیں جیت کر لے کر آئیں گے اب بڑی بات یہ ہے کہ کیا انہیں بنایا جائے گا مکہ منتری یا پھر کسی دوسرے وقتی کو مکہ منتری بنائے جائے گا اسی طرح راجستان میں بھی پور مکہ منتری وسندرہ راجے کے علاوہ کندری منتری گجندر سنگھ شکھاوت اور کندری منتری اشونی ویشنب اور سانسد بالکنات یوگی بالکنات اور دیا کماری کے نام بھی دعویداروں کی سوچی میں اور ہمیں سوٹروں سے یہ پتا چلا ہے کہ وسندرہ راجے نے پارٹی کے نئے ویدھائکوں کے ساتھ ملاقات کے بعد بی جے پی آلہ کمان کو فون بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ پارٹی کی بہت ہی انشاست کارے کرتا ہے اور پارٹی کے لائن سے کبھی بھی باہر نہیں جائیں گی حالانکہ وسندرہ راجے کو اب ڈلی بھی بلایا گیا ہے اس سمیں تینوں راجیوں میں آج تک کے سمادہ داتا جیپور سے شرط کمار بھوپال سے ہمیندر شرما اور رائپور سے سومی راجپن ہمارے ساتھ لائیو جوڑے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہر رات بلیک این وائٹ میں ہم آپ کی ملاقات ان تینوں سے کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا بدلہ ہے اور آج بھی میرا سوال وہی ہے جو پہلے دن تھا کون بنے گا مکھے منتری شرط کے پاس چلتے ہیں شرط آپ سے وہی سوال کون بنے گا مکھے منتری میرا وہی جواب ہے جو موڈی کے من میں ہے لیکن آپ کو بتا دوں سودیر جی تھوڑا سا ڈیولپنٹ ہوا ہے یہاں پر کہ وہ سندھا راجے کے گھر جو دباؤ کی راجنیت تھی وہ سیرے نہیں چڑھ پائی ودھائک وہاں گئے اور پھر میڈم کو پریسر ڈالا ہے کہ آپ اس طرح سے کرنے کے بجائے دلی جائیے دلی جا کے بات کیجئے اور اپنے ودھائکوں کے کہنے پر انہوں نے دلی فون بھی کیا ہے اور دلی جانے کے لیے اب بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں مگر یہاں اس طرح سے کرنے سے کچھ ملے گا نہیں مگر جب ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں تب ابھی دیر رات کو نو بجے بھی یہاں پر پربھاری ارون سنگھ سی پی جو سی راجندر آٹھوڑ اور سنگھٹر مہامنطری شندر شیکھر بیٹھے ہوئے ہیں دلی سے لگاتار بات چیت چل رہی ہے ایسا چناؤں کا سمیں بھی کم ہوتا تھا کہ اتنی دیر رات تک سوبہ سے بیٹھے رہے ہیں اور ایک ایک ودھائک آ رہے ہیں سمپر کیا جا رہا ہے یہاں پر بہت سمان نیستی نہیں ہے جدہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی لیکن ہم کل بات کر ہی رہے تھے کہ جب بدلہ ہوتا ہے تو ٹرانجیسن پیریڈ میں اس طرح سے فورس آف فرکسن لگتا ہی ہے ویروت کے سور تو اٹھنے سوبہاوک ہیں کیونکہ بسندر آج لمبے سمیں تک رہی ہیں اگر نہیں بنتی ہیں تو جیسا کہ ستر کہہ رہے ہیں کی نئے لوگوں پر چانس لیا جا سکتا ہے مگر دیکھئے جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے کل ایک اور بات کہی تھی صدیر جی کی جو دکھتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے جو تصویر آپ دکھا رہے تھے اس تصویر میں بابا بالا کنات نہیں ہے بابا بالا کنات استفاہ نہیں دیا ہے اب اسے لے کر آجستان میں کئی معنی نکالے جارہے ہیں وہ آج دلی میں تھے وہ استفاہ دے سکتے تھے یا پھر پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنے کے لیے کہیں بھی تھے جا سکتے تھے مگر وہ استفاہ نہیں دیئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے ان کا نام چھوڑ دیا ہو یا پھر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے استفاہ دینے والوں کو اور جو مکہ منتری بننا ہے اس کو نہیں دکھایا جا رہا ہے اس سے بعد میں جم نام آ جائے گا تبدلوائے جائے گا تو کئی طرح کی چرچائیں ہیں لیکن بابا بالکنات ابھی بھی فرنٹ رنر بنے ہوئے ہیں اور تمام نیتہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام مت لیجئے کیونکہ اگر میڈیا میں نیتہ کا نام آ گیا تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تو بالکل نہیں ہے اس کا نام تو لس سے اکدم باہر ہی ہے اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نیتہ ہو جس کے بارے میں ابھی تک ہم نے بات ہی نہیں کی ہے لیکن شرط جیسا ہم بات کر رہے تھے کہ راجنیتی میں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس سمیں جو دکھ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے پیچھے دیوالی جیسی رونک ہے دیوالی جیسی جو ہے لائٹ لگی ہوئی ہیں دیوالی جیسی جو جگماغہ ہٹ ہے وہ مجھے آپ کے پیچھے دکھائی دے رہی ہے تو اس سے بھی پارٹی میں کیا موڈ ہے وہ کچھ پتا چلتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آج مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اتنی دیر رات تک یہ لائٹیں جل رہی ہیں اس لئے کہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نشیط روپ سے جس طرح سے جیت ملی ہے تو اس طرح کی جگماغہ ہٹ تو رہنی چاہیے مگر اس جگماغہ ہٹ کے پیچھے دیا تلے بھی کچھ اندھیرہ ہے جسے دور کرنے کی کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں اور جیسا ہی کہا جا رہا ہے کہ باتچیت کا ایک راستہ کھلا ہے سندھا راجہ نے باتچیت کی ہے وہاں پر دلی میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں دلی اور باتچیت ہو مگر یہاں پر جو مجھے بات کرنے سے ان سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سائد کوئی نیا چہرہ ہو سکتا ہے اور ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کوئی نیا چہرہ ہو سکتا ہے یہ اتر رہے ہیں اور گولی کی سپیڈ سے اندر بھاگ رہے ہیں کمرے میں میڈیا کہیں پوچھ نہ لے تو شرط یہ ہو سکتا ہے کہ اس چھٹ پر نام لکھ دیا گیا ہو چھٹ پر نام لکھ دیا گیا ہے لیکن اس چھٹ پر کس کا نام ہے وہ چھٹ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور ایک دو دن کے بعد وہ چھٹ ساروجینک کر دی جائے گی ہم چلتے ہیں بھوپال ہیمیندر کے پاس ہیمیندر بھوپال سے تو بڑا سوال ابھی یہی لگتا ہے کہ شیورا سنگھ چوہان جو لگاتار ایسے بیان دے رہے ہیں ایموشنل بیان دے رہے ہیں جو لگاتار ویڈیو جاری کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی پد کی لالسا نہیں ہے وہ مکہ منتری کی ریس میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بی جے پی کو لوگ سبا چناؤ میں شت پرتیشت سیٹیں جیت کر دیں گے کیا شیورا سنگھ چوہان کے ان بیانوں پر بی جے پی آلہ کمان کا دل پسیجے گا بھوپال میں تین طرح کی پرمکتہ سے چرچائیں ہو رہی ہیں ویسے تو بہت ساری چرچائیں ہو رہی ہیں لیکن جو تین مکھے باتوں پر چرچائیں ہو رہی ہیں پہلے تو وہ یہ کہ اگر چھوٹا موٹا بھی کوئی چناؤ مدھے پردیش میں شیورا سنگھ چوہان جیتے تھے تو اس کے بعد پارٹی ہائی کمان سے آلہ کمان سے ملنے دلی ضرور جاتے تھے راشتری ادھیکش سے ملتے تھے گرہ منتری سے ملتے تھے اتنی بھاری بھڑکم وکٹری ہوئی ہے جیت ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دلی نہیں گئے ہیں اُلٹا بیان دیا ہے کہ میں دلی نہیں جاؤں گا چھندوارا جاؤں گا اور دوسری بات جس پر چرچہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ آخر کار شیورا سنگھ چوہان کو یہ ویڈیو کیوں جاری کرنا پڑا کہ وہ مکھے منتری پد کی ریش میں نہیں ہے نہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں کیا یہ خود انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے یا ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کا ویڈیو جاری کی رہے ہیں اور تیسری بات جس پر چرچہ آج مدھے پردیش میں اور بھپال میں خاص کر ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مشن 29 پر کام کر رہے ہیں مشن 29 یعنی 2024 میں لوگ سبح کے چناؤں میں شیورا سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ 29 کی 29 سیٹے جتا کر پردھان منتری نریندر موڈی کی جھولی میں دیں گے بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی بیدھان سبح کے چناؤں میں پردھان منتری نریندر موڈی نے کیمپین کیا تھا کسی اجیات ویکتی کو مکھے منتری بنانے کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے تھے تو اس طرح کی بمپر ویکٹری ان کو ملی ہے جب پردھان منتری نریندر موڈی خود کے لیے ووٹ مانگیں گے تو 29 کی 29 سیٹے تو خود بخود آ جائیں گی ابھی وہ چندوارہ میں کیمپین نہیں کیے تھے پشتی بار تو چندوارہ کسی اٹھ نہیں آئی تھی لیکن اگر پردھان منتری جو اور لگائیں گے وہاں جائیں گے تو وہ خود بخود آ جائے گی موٹا موٹی بات یہی ہو رہی ہے کہ شیفرہ سنگھ چوہان چاہتے تو ضرور ہیں کہ پردھان منتری انہیں مطلب کچھ کہے آشواسن دے کہ ان کے مکھے منتری بنائیں لیکن ایسا سمبب ہوتے ہوئے شاید نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ تینوں ہی راجیوں میں ایک جیسا decision شاید ہو سکتا ہے اور کیونکہ تینوں ہی ایک ہی دور کے نیتہ ہیں چاہے وہ وسندرہ راجے ہو چاہے وہ رمن سنگھ ہو اور چاہے وہ شیفرہ سنگھ چوہان ہو تینوں ہی نیتہ ایک ہی دور کے نیتہ ہیں اور شاید تینوں کا ہی سمیں اب جو present top leadership ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کی نظروں میں پورا ہو گیا ان کو سامان جنک ستیتی میں ایک honorable exit route کی ضرور بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ شاید ان کو ایک honorable exit route ڈھونڈا جا رہا ہے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی شاید ان کے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی اب آپ کی expiry date آگئی اب آپ مکہ منتری پد کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیجئے ہم آپ کو کسی دوسری جگہ پر ایک honorable exit دے دیں گے آپ کو ایک دوسری جگہ پر کہیں adjust کر دیں گے جہاں آپ اپنے سمان جنک ودائی اپنی آپ تیہ کر سکتے ہیں اب آپ یہ مان لیجئے کہ یہ آپ کا آخری میچ ہے اب ہم چلتے ہیں رائپور اور رائپور میں ہماری سمادہ تحصہ میں ہمارے ساتھ ہیں سومی سومی رائپور میں میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی ہلکی برسات ہو رہی ہے آپ نے چھاتا بھی لیا ہوا ہے لیکن رائپور سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا بدلا ہوا ہے رائپور میں جی بلکل جس honorable exit کی بات ہو رہی ہے وہی چرچہ یہاں پر بھی جاری ہے کہ کس طرح سے فریش ایک چہرہ یہاں پر بھی ملے گا اور ڈاکٹر رامن سنگھ کو شاید گوڈبائی کہہ دیا جائے گا سی ایم پت پہ اب ان کے بیٹھنے کا سپنا پورا نہیں ہوگا یہ بات سامنے آ رہی ہے اور ان فیکٹ یہاں پر جو دو نام ہیں جن کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے وہ دونوں ہی نام ٹرائبل ہیں ایک ہے وشنو دیو سائے کا نام اور دوسرا ہے رینوکہ سنگھ کا نام رینوکہ سنگھ کے نام کی چرچہ اس لئے اور زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آج وہ اس تصویر میں موجود نہیں تھی انہوں نے اپنا استفاہ بھی تک دیا نہیں ہے اور اس لئے یہ چرچہ اور زیادہ گہری ہو گئی ہے لیکن وہ دلی کے لئے روانہ ہو چکے ہیں کل وہ اپنا استفاہ دے دیں گی جہاں تک ایسے انٹرنل سورسز کی تھرو ہمیں پتا چل رہا ہے اور یہ بلکل بہت زیادہ اپٹ بھی ہے کہ وہ ایک وومن ہے ایک ٹرائبل ہے اور ایم او ایس ٹرائبل افیز بھی ہے تو کئی نہ کئی ان کے طرف سوئی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن وشنو دیو سائے کے طرف بھی مطبع یہ سکسٹی فورٹی کے آس پاس بلکل سمجھ جا رہا ہے سکسٹی پرسنٹ وشنو دیو سائے کے طرف اور پورٹی پرسنٹ رینوکہ سنگھ کے طرف اگر ایک وومن سی ایم بنایا جاتا ہے چھتیس گڑ میں اور اگر ایک وومن سی ایم کی طرف راجستان میں نہیں بڑھا جا رہا ہے بی جے پی کے دوارہ تو بہت ایسی اٹکلیں ہیں کہ شاید بی جے پی میں یہاں پر ایک وومن سی ایم بن سکتے ہیں تو یہ ان اٹکلوں کے بیچ میں یہ سارے ڈیولپمنٹ ہوئے اور اسی بیچ میں رینوکہ سنگھ نے بہت ہی ساف طریقے سے جو اب تک پوسچرنگ کر رہی تھی ابھیتہ کپنی انہوں نے بہت ساف طریقے سے کہہ دیا ہے وہ چھوٹی کارے کرتا ہے بھارٹی اجنتہ پارٹی کی اور وہ سی ایم ریس میں نہیں ہے تو انہوں نے بھی وہی فارمولا اپنایا جو شبرہ سنگھ چوان نے اپنایا تھا اور جو ہر سی ایم دعویدار ابھی جو ٹاپ کنٹینڈر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طریقے سے وہ پلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کو اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک سادھارن کارے کرتا ہے جی پیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب انتظار بہت لمبا ہو جاتا ہے تو کئی بار لوگ شائری کرنے لگتے ہیں آپ تینوں سے بھی میں یہی کہوں گا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور پورا دیش بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہ انتظار لگاتار لمبا ہوتا جا رہا ہے اور اگر اس انتظار کو ہم شائری سے جوڑیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا گانا فٹ بیٹھے گا اور آج ان تینوں راجیوں میں جو مکہ منتری پت کے دعویدار ہیں وہ نے کون سا گانا گانا چاہیے تو آپ سے بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا اور مجھے گانا یاد آیا جو تھا انتہا ہو گئی انتظار کی تو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انتظار کی انتہا ہو گئی ہے اگر آپ کے مند میں کوئی اور گانا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں ہم درشکوں سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سا گانا آج ان تینوں راجیوں کے مکہ منتری امیدواروں پر فیڈ بیٹھتا ہے کوئی گانا یاد آ رہا ہے آپ کو شرط پھر آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے یہ گانا گیا جا سکتا ہے جس طرح کس مکس کے بیچ میں یہاں پر فیصلہ ہونا ہے یہ نئے لوگ آ رہا ہے اور ہیمیندر آپ کے مند میں کوئی گانا آ رہا ہے اپنے نیتاؤں کے لیے مدھر پردیش میں وہ ایک بیٹھلز کا گانا ہے let it be let it be just let it be اور سمی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے ہاں تو موسم بھی بہت شائرانہ ہو رہا ہے جی بلکل مجھے اسی زمانے کا ایک نیا گانا یاد آ رہا ہے کہ اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا تو پرانی لیڈرشپ کے لیے اب یہ کہنے کا وقت آ گیا یہ بات بلکل صحیح ہے یہ جو پرانی لیڈرشپ ہے یہ لگاتار بی جے پی کے ہائی کمانڈ سے یہی کہہ رہی ہوگی کہ دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا تو دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ اپنی دعاوں میں انہیں کتنا یاد رکھتی ہے اپنے خیالوں میں کتنا یاد رکھتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ہو سکے گا تو ہم کل پھر دوبارہ ملیں گے اس امید کے ساتھ کہ کل آپ کے پاس شاید نام کی چٹ ہوگی تینکیو سو مچ دیکھئے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے بی جے پی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ان تینوں راجوں میں بی جے پی کی جو جیت ہوئی ہے وہ صرف ایک نام پر ہوئی ہے اور وہ ہے پردان منتری موڈی کا نام اور یہ بات بلکل سپشٹ ہے پارٹی کے اندر کہ ان تینوں راجوں میں پارٹی کو جتانے والا کوئی کشیتریہ نیتا نہیں ہے نہ کسی کشیتریہ نیتا کے چہرے پر ووٹ پڑے ہیں نہ کسی مکھے منتری کے چہرے پر ووٹ پڑے ہیں صرف پردان منتری موڈی کے چہرے اور نام پر ان کی وشوہ سنیتہ پر اور سیدھی بات کریں تو ان کی گارنٹی کو لے کر ان کی گارنٹی پر ووٹ پڑا ہے اس لیے یہی سے تیہ ہوگا کہ اگلا مکھے منتری کون ہوگا اور اور کوئی وقتی اس پارٹی میں کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیت شاہ کیونکہ رنیتی ان کی رہتی ہے تو پردان منتری موڈی کو لے لیجئے امیت شاہ کو لے لیجئے اور امیت شاہ نے جو رنیتی بنا کر اپنی ٹیم کو دی دیکھئے ٹیم ورک تو ہے ہی جو نیچے جو باقی کے لوگ تھے جو پرباری تھے ان راجیوں کے ان کو ایک بہت بڑا یوگدان اس میں ان کا مانا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی چھتریہ نیتا یہ کہے کہ میرے چہرے پر جیتے ہیں تو پھر یہ ان کی غلط فہمی ہوگی ایک ایسی پستک کے پننے آپ کے لیے پلٹیں گے جو بھارت کی راجنیتی میں ایک نیا ادھیائے لکھ سکتی ہے اور کانگریس پارٹی میں بھی ایک نیا بھوچال لا سکتی ہے اور یہ پستک کی جو ٹائمنگ ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ پستک چناؤ سے لگ بھگ پانچ مہینے پہلے آئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے پرنب مائی فادر اور اس پستک میں پورو راشپتی پرنہ مکھر جی کی سپتری شرمشتہ مکھر جی نے اپنے پتا پرنہ مکھر جی سے جوڑے سمواد ان کی ڈائری ان کے انبھاو اور ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں پتا پتری کے بیچ میں جو باتچیت ہوا کرتی تھی بڑے میتپون مدھوں پر ان باتچیت کے آدھار پر ان کا ذکر کیا گیا ہے اس پستک میں اور یہ بتایا ہے کہ پرنہ مکھر جی کس مدے پر کیا سوچتے تھے گاندھی پریوار کے بارے میں کیا سوچتے تھے راحل گاندھی کے بارے میں ان کے وچار کیا تھے سونیا گاندھی کے بارے میں ان کے وچار کیا تھے وہ پردھان منتری نہیں بننا چاہتے تھے یا پردھان منتری جب نہیں بنائے گئے تو انہیں کیسا لگا یا سونیا گاندھی انہیں پردھان منتری بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور اس پستک میں پردھان منتری نریندر موڈی کا بھی کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پردھان منتری موڈی سے پردھان مکھر جی کے کیسے رشتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ پردھان منتری موڈی جب سرکار چلا رہے تھے دلی میں تب راشپتی پر پر پردھان مکھر جی ہی بیٹھے تھے اور راشپتی اور پردھان منتری ہونے کے ناتے ان دونوں کے آپس میں کئی بار ان کا انٹریکشن ہوتا تھا باتچیت ہوتی تھی بیٹھے کے ہوتی تھی ان سب کے بارے میں اس پستک میں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پردھان مکھر جی ایسا مانتے تھے کہ راحل گاندھی کو ابھی راجنیتک روپ سے پریپکو ہونا باقی ہے ابھی راحل گاندھی پوری طرح سے پریپکو نہیں ہے تو میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ پردھان مکھر جی گاندھی پریوار کے بارے میں دیش کی راجنیتی کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ پردھان مکھر جی کانگریس پارٹی کے سب سے ورشت نیتا تھے لیکن انہیں پردھان منتری نہیں بنایا گیا اور بعد میں انہیں راشپتی بنایا گیا اور ایک بار میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ سب سے ورشت نیتا ہیں آپ کے دل میں تو بہت سارے راز ہوں گے آپ کے سینے میں تو بہت سارے راز ہوں گے کسی دن آپ نے یہ سارے راز کھول دیئے تو کیا ہوگا تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے جو دل میں راز ہیں وہ میرے ساتھ ہی چلے جائیں گے یہ راز کبھی باہر نہیں آئیں گے لیکن اب ان کی سپتری کے ذریعے ان میں سے کچھ راز باہر آ رہے ہیں ساری باتیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتائی ہوں گی لیکن جو باتیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بتائی ہیں اور جو اوبزرویشنز ان کی بیٹی کے رہے ہیں ان کے ساتھ راشپتی بھون میں جتنے سمیں کتنے برش ہو رہی اس کے آدھار پر انہوں نے یہ پستک لکھی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ راہل گاندھی کے بارے میں پرنو مکھر جی کیا سوچتے تھے یہ وہ باتیں ہیں جو پرنو مکھر جی کبھی بھی ساروجنک روپ سے کہہ نہیں سکتے تھے لیکن ان کے مند میں کیا تھا آج آپ جان کر حیران ہو جائیں تو اس پستک کے پیج نمبر 281 پر لکھا ہے کہ جب راہل گاندھی پرنو مکھر جی سے ملنے کے لیے راشپتی بھون آتے تھے تب ایک ملاقات کے دوران پرنو مکھر جی نے راہل گاندھی کو یہ صلاح دی کہ انہیں ڈاکٹر من مہن سنگھ کے منتری منڈل میں شامل ہو جانا چاہیے اور سرکار میں رہ کر کچھ انوباب حاصل کرنے چاہیے لیکن راہل گاندھی نے اس صلاح پر دھیان نہیں دیا جس سے پرنو مکھر جی کو یہ سمجھ میں آیا کہ راہل گاندھی ابھی راجنتک روپ سے بہت پریپکو نہیں ہے اور ان کی کئی وشوں میں بہت روچی ہے لیکن وہ کسی بھی وشے پر زیادہ بچار کرنے سے پہلے ہی دوسرے وشے پر بڑھ جاتے ہیں یعنی ان کی روچی تو بہت سارے وشوں پر ہے لیکن کسی پر بھی لگ کر وہ کام نہیں کرتے اور ایک وشے سے دوسرے وشے پر بہت جلدی شپٹ کر جاتے ہیں ایسا پرنو مکھر جی کو لگتا تھا اس کے علاوہ پرنو مکھر جی نے ایک بار یہ بھی کہا کہ وہ راجنیتی کو ایک گمبھیر کام مانتے یہ بہت گمبھیر تاوالا کام ہے جس میں نیتاؤں کو چوبیس گھنٹے ہفتے میں ساتوں دن اور ورش میں تین سو پینسٹھ دن اپلپد رہنا چاہیے لیکن راہل گاندھی اکثر راجنیتی سے گائب رہتے تھے اور وہ جلدی جلدی بریکس لیتے رہتے تھے آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ راہل گاندھی اکثر ویکیشن پر جاتے ہی رہتے ہیں ہر کچھ مہینوں میں ستھاپنا دیوست تھا اور دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں کانگریس پارٹی کو ہارے ہوئے مشکل سے چھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے تب راہل گاندھی اس ستھاپنا دیوست کے کارکرم میں موجود نہیں تھے ایبسنٹ تھے اور ان کی غیر موجودگی کا کارن یہی تھا کہ وہ راجنیتی میں کبھی بھی چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن اپلپد نہیں رہتے تھے اور وہ لگاتار بریک لیتے رہتے تھے اس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے اور اس گھٹنا کرم پر ایک بار اپنا مکھر جی نے کہا کہ سونیا گاندھی راہل گاندھی میں کانگریس پارٹی کا نایا اترادھیکاری دیکھتی گئی اور سونیا گاندھی راہل گاندھی اس پورے ماملے کیا جو اس راجنیتی کی جو ویلیو ہے اس کو اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ انہیں سب کچھ بہت آسانی سے حاصل ہو گیا کیونکہ سونیا گاندھی تلی ہوئی ہیں اس بات پر کہ وہ انہیں اپنا راجنیتی پرتی دندی بنائیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ راہل گاندھی میں وہ جادو ہے ہی نہیں اور اگر پرنو مکھر جی سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا راہل گاندھی کانگریس پارٹی کو پنر جیویت کر سکتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس سوال کا خود جواب نہیں جانتے ہی کانٹ سے لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی کو سب کچھ آسانی سے مل گیا اس لیے اس کی وجہ سے ان کی چھوی خراب ہو رہی ہے اور جیسا میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ ستھاپنا دیوس پر راہل گاندھی کا موجود نہ رہنا انہیں بہت اکھرا پرنو مکھر جی کو پھر وہ آگے لکھتے ہیں راہل گاندھی got everything so easily he does not value it سونیا جی is bent upon making her son the successor but the young man's lack of charisma and political understanding is creating a problem تو سونیا گاندھی تو اڑی ہوئی ہے کہ یہی میرے اترادھیکاری بنیں گے لیکن ان کی جو راجتک پریپکوتا میں جو کمی ہیں وہ انہیں یہ کام کرنے نہیں دے رہا ہے تو راہل گاندھی کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا اسی پستک کے پیج نمبر 82 پر لکھا ہے کہ ورش 2013 میں جب راہل گاندھی نے کیابینٹ دوارہ منظور کیے گئے ایک ادھیادش کو بکواس بتاتے ہوئے پھاڑنے کی بات کہی تپڑوں مکھر جی بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ راہل گاندھی کا یہ قدم اہنکار سے بھرا ہوا ہے اور اہنکار اس بات کا تھا کہ وہ نہرو گاندھی پریوار سے ہیں یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا جب راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں آ کر یہ کہا کہ اس آرڈیننس کو تو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے جو کہ آرڈیننس کیابینٹ نے پاس کیا تھا تو پرنامکھر جی ناراض ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے ان کی بیٹی کے انسار انہوں نے کہا who does he think he is یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں he is not a member of the cabinet وہ منتری مندل کا حصہ نہیں ہے who is he to publicly trash a decision of the cabinet منتری مندل کے ایک فیصلے کی سارو جنک آلوچنا کرنے کا عدکار انہیں کس نے دیا یہ اس میں لکھا ہے the prime minister is abroad یعنی منمون سنگھ اس سمیں بدیش میں تھے does he even realize the implication of his actions and the effect it will have on prime minister and the government کیا راہول گانڈی کو اس بات کی سمجھ بھی ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے اس کا سرکار پر کتنا اثر پڑے گا اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ راہول گانڈی کہنے کو تو گانڈی نہرو پریوار سے ہیں اور اس بات کا گھمنڈ بھی ان کو ہے اہنکار بھی ہے کہ وہ گانڈی نہرو خاندان سے آتے ہیں لیکن گانڈی نہرو خاندان کے وقتیوں کے اندر جو راجتک پریپکوتہ ہونی چاہیے وہ ان میں نہیں ہے وہ missing ہے اسی پستک میں ایک اور گھٹنا کا ذکر ہے جس میں پرناہ مکھر جی نے ایک بار کہا کہ راہول گانڈی کا جو دفتر ہے وہ اے ایم اور پی ایم میں فرق نہیں کر پاتا اور جو دفتر اے ایم اور پی ایم میں فرق نہیں کر سکتا وہ دفتر آگے چل کر پی ایموں کو کیسے چلائے گا یعنی اگر وہ پردان منطری بن گئے تو کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں یہ بڑا دلچسپ ہے ایک دن پرناہ مکھر جی ماننگ واک پر جا رہے تھے اور اچانک انہیں بتایا گیا کہ راہول گانڈی آ کر ملنا چاہتے ہیں پرناہ مکھر جی کی عادت تھی کہ وہ اپنی ماننگ واک کے دوران disturbance برداشت نہیں کرتے تھے اور پوجہ کے دوران بھی وہ کسی طرح کی disturbance برداشت نہیں کرتے تھے لیکن راہول گانڈی کا فون تھا تو انہیں ماننا پڑا اور اپنی ماننگ واک کے دوران انہوں نے راہول گانڈی کو بلا لیا حالانکہ نہ چاہتے ہوئے بلایا کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ صبح صبح ماننگ واک میں کوئی آ کر ان کو disturb کرے راہول گانڈی آ گئے ان کی میٹنگ ہو گئی اب دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے بعد میں جب بیٹھک ہو گئی تو یہ پتا چلا شرمشتھا مکھر جی لکھتی ہے I came to know about the incident from one of the ADCs and I asked my father he commented if راہول's office can't differentiate between AM and PM تو اس کا کارن کیا تھا وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اصل میں یہ جو میٹنگ تھی یہ شام کو ہونی تھی اس میں سمیں تو نہیں دیا گیا لیکن ادھارن کے طور پر مان لیجئے 7 PM پر یہ میٹنگ ہونی تھی یعنی شام کو 7 بجے میٹنگ ہونی تھی لیکن راہول گانڈی کے office کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ میٹنگ صبح صبح 7 بجے ہے یعنی 7 PM نہیں 7 AM ہے اور انہوں نے راہول گانڈی کو صبح صبح پرنو مکھر جی کے پاس بھیج دیا راشت پتی کے پاس بھیج دیا تو راشت پتی مہودے کہتے ہیں پرنو مکھر جی کہ اگل راہول گانڈی کے office کو AM اور PM کے بارے میں بھی ٹھیک سے پتا نہیں ہے اگر وہ AM اور PM کو differentiate نہیں کر پاتے تو پھر وہ آگے چل کر پردھان منتری کا کاریالے کیسے چلائیں گے یہ انہوں نے کہا حالانکہ اس میں راہول گانڈی کی غلطی کم دیکھتی ہے کیونکہ راہول گانڈی کے دفتر نے اگر کہا ہوگا کہ آپ کی appointment صبح اتنے بجے ہے تو وہ چلے گئے ہوں گے یہ ان کے office کی غلطی ہے یہ راہول گانڈی کی غلطی نہیں مانی جائی ورس 2019 میں جب پرنو مکھر جی کو بھارت رتن سے سمانت کیا گیا اور اس دوران گانڈی پریوار کا کوئی بھی صدد سے اس سمان سماروں میں شامل نہیں ہوا تب پرنو مکھر جی بہت نراش تھے اور ان کی بیٹی نے اس بارے میں ان سے سوال کیا جس پر پرنو مکھر جی نے کہا کہ گانڈی پریوار کے لیے ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کیا کہا انہوں نے یہ بیٹی کہہ رہی ہے تو دیکھئے پیتا نے کیا جواب دیا پرنو مکھر جی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھارت رتن کی سماروں میں وہ نہیں آئے گانڈی پریوار کے لوگ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے بھی بڑی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے پی وی نرسیمہ راو کی باڈی کو ان کے شب کو کانگریس کے دفتر میں آنے کی اجازت نہیں دی میرا جو معاملہ ہے یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جب اس پریوار نے پور پردھان منتری پی وی نرسیمہ راو کے پارتھر شریر کو کانگریس مکھالے کے اندر لے جانے نہیں دیا تو پھر میرے بھارت رتن کے سماروں میں اگر گانڈی پریوار نہیں آیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بھی پڑھ کر بتا دیا پور پردھان منتری پی وی نرسیمہ راو کا ندھن 23 دسمبر 2004 کو ہوا تھا تب دیش میں یو پی اے کی سرکار تھی اور پردھان منتری پی وی نرسیمہ راو کے پارتھر شریر کے ساتھ دلی میں کانگریس مکھالے کے دفتر کے باہر کھڑی تھی تب سونیا گانڈی نے ہی یہ نردیش دیا کہ نرسیمہ راو کے پارتھر شریر کو پارٹی دفتر میں لانے کے لیے اس گیٹ کو نہیں کھولا جائے گا انہوں نے کہا دروازہ مت کھولنا اس سمیں پردھان مکھر جی نے سونیا گانڈی سے گیٹ کو کھلوانے کے لیے کئی بار انورود کیا لیکن سونیا گانڈی تیار نہیں ہوئی جس پر پردھان مکھر جی نے بعد میں یہ کہا کہ وہ اس کے لیے سونیا گانڈی کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے اس پستک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں دیکھئے اور اس دن پردھان مکھر جی کو بہت برا لگا تھا یہ بات جان کر آپ کو اور بھی ہرانی ہوگی کہ کانگریس پارٹی کی جس بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا کہ پور پردھان منطری ڈاکٹر مرمون سنگھ کو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اب کانگریس کے ادھیکش سونیا گانڈی سے انومتی لینے ہوگی اس بیٹھک میں سونیا گانڈی کے علاوہ پردھان مکھر جی احمد پٹیل اور ایک کے انٹینی بھی شامل تھے اور تب پردھان مکھر جی اکیلے ایسے نیتا تھے جنہوں نے اس کا ویرود کیا اور کہا کہ ہم دیش کے پردھان منطری کو کانگریس کے ادھیکش سے پوچھ کر فیصلہ لینے کے لیے بات دے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نیتک اور سمیدھانک دونوں روپ سے غلط ہوگا اس پیج کے اس پستک کے پیج نمبر 180 پر یہ بات لکھی ہے اور وہ آج دیش کو ضرور جاننی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ ایک سمیں ایسا آیا جب پردھان منطری کی شکتیوں کو کم کرنے کو لے کر کانگریس پارٹی میں ایک بیٹھک ہوئی اور اس میں احمد سورگیہ احمد پٹیل کے بارے میں لکھا ہے کہ احمد پٹیل went to the extent of wanting to curb the powers of the prime minister by ensuring pre-consultation with the congress president یعنی احمد پٹیل کا کہنا تھا کہ اب سے پردھان منطری خود کوئی فیصلہ نہیں لے پائیں گے اور ہر بڑے فیصلے سے پہلے انہیں کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی سے انومتی لینی پڑے گی اور اس فیصلے کے بارے میں discussion consultation کرنا پڑے گا اور پھر لکھا ہے کہ پردھان منطری strongly opposed both the suggestions اور میں نے یہ کہا اس میں لکھا ہے کہ یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا the government اس میں لکھا ہے is headed by the congress اور جو parliament ہے آپ parliament اور سرکار کے محتو کو کم نہیں کر سکتے لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ کانگریس ادھیکش سے پوچھ کر پردھان منطری فیصلے لیں اسی پستک میں ایک اور گھٹنا کرم کا ذکر ہے جب ورش 2004 میں سونیا گاندھی نے UPA سرکار میں پردھان منطری بننے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد شرمشتہ مکھر جی نے پردھان مکھر جی کو فون کر کے پوچھا کہ کیا انہیں پارٹی اب نیا پردھان منطری بنائے گی آپ یاد کیجئے زیادہ تر لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ سونیا گاندھی اگر پی ایم نہیں بنیں گی تو پردھان مکھر جی کو بنایا جائے گا سب سے ورش وہی ہے لیکن اس پر پردھان مکھر جی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ سونیا گاندھی انہیں کبھی پردھان منطری نہیں بنائیں گی اب آپ یہ دیکھئے کہ پردھان مکھر جی پردھان منطری نریندر موڈی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی اس میں لکھا ہے تو یہ بات سپشت ہو گئی کہ پردھان مکھر جی پہلے دن سے جانتے تھے کہ سونیا گاندھی انہیں پردھان منطری نہیں بنائیں گی اور اس لیے انہیں کوئی امید بھی نہیں تھی expectations بھی نہیں تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میری expectation ہی نہیں ہے تو مجھے دکھ بھی نہیں ہوگا اس بات کا اس لیے میں نے یہ سوچ کر ہی نہیں رکھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا اس پستک کے مطابق پردھان مکھر جی نے ایک بار کہا کہ وہ پردھان منطری دوسرا پردھان منطری موڈی لوگوں کی نبز کو جنتہ کی نبز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تیسرا موڈی سیکھنا چاہتے ہیں اور کبھی یہ نہیں دکھاتے کہ انہیں سب پتا ہے انہیں سب آتا ہے چوتھا رسس سے ہونے کے ناتے وہ ایک سچے دیش بھکت اور راشتروادی ہیں ایسا کہنا تھا پردھان مکھر جی کا پردھان منطری موڈی کے بارے میں اس پستک میں پردھان منطری کو لے کر اور بھی کئی باتیں لکھی ہیں اور وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے ابھی بتاتا ہوں یہ میں نے آپ کو بتایا اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی is the only prime minister after اندرہ گاندھی who has the ability to feel the pulse of the people so acutely and accurately یعنی اندرہ گاندھی کے بعد وہ پہلے پردھان منطری ہیں جو جنتہ کی نبز کو اتنے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور جب انہیں پہلی بار یہ پتا چلا کہ پردھان منطری موڈی پردھان منطری بننے کے بعد اپنی دیوالی سیاچن میں بھارتی سینہ کے جوانوں کے ساتھ منائیں گے تو انہوں نے کہا بہت اچھا لگا شرمشنہ مخرجی کی اس پستک میں آپ اس سے ہی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس میں بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کس طرح کا بیوار ہوتا ہے اور کانگریس پارٹی میں گاندھی پریوار شروع سے ہی ایسے نیتاؤں کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتا رہا ہے جو نیتا بہت پرتبہ شالی تھے اور اپنا دماغ رکھتے تھے اور یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو آگے بتائیں گے لیکن یہاں پر پرنہ مخرجی نے ایک بات اور پردھان منطری موڈی کے بارے میں کہی اور یہ کہا کہ پردھان منطری موڈی جب بھی مجھ سے ملتے تھے وہ ہمیشہ میرے پیر چھوتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک بڑا سپیشل رشتہ رہا ہے اور کہنے کو تو ہم الگ الگ پارٹی میں تھے ہماری وچار دھارائیں بلکل الگ تھیں اور میں کئی باتوں پر پردھان منطری موڈی سے سہمت بھی نہیں ہوتا تھا پر وہ ہمیشہ جب وہ پردھان منطری نہیں بنے تھے اور جب پرنہ مخرجی راشپتی نہیں بنے تھے تب سے ہی ان کے جو سمبند تھے وہ بڑے مدھور تھے اور پردھان منطری موڈی جب بھی ان کو ملتے تھے تو ان کے پیر چھوکر آشروعات لیتے تھے اور جب پردھان منطری بننے کے بعد وہ پہلی بار ملے پرنہ مخرجی سے تو انہوں نے کہا دادا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں میری مدد کرنا اور میرا جو مارگ ہے وہ مجھے دکھاتے رہنا مجھے گائیڈ کرتے رہنا ایسا پردھان منطری موڈی نے کہا اور پرنہ مخرجی دل سے پردھان منطری موڈی کو بہت ہی پسند کرتے تھے ایک بات اور بڑے لوگوں سے جو سیکھنے کی ہے پردھان منطری موڈی راشپتی بننے کے بعد پرنہ مخرجی کو یہ بتا چکے تھے کہ ہم آپ کو بھارت رتن سے سمبانت کرنے والے ہیں اور یہ بات پرنہ مخرجی کو پتا تھی لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ انہیں بھارت رتن ملنے والا ہے اس کے بعد میڈیا سے بیٹی کو پتا چلا کہ انہیں بھارت رتن مل رہا ہے وہ واپس اپنے پتا کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ ابھی پانچ منٹ پہلے ہی میں آپ کے ساتھ تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھارت رتن ملنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا ساروجینک اعلان ہو گیا اس بات کا تو بیٹی نے کہا کہ مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے تب انہوں نے بتایا اعلان ہونے کے بعد کہ ہاں مجھے پردان منٹری مودی نے اون کیا تھا اور بتایا تھا کہ بھارت رتن آپ کو دے رہے ہیں لیکن جب تک اس کا آپچارک اعلان نہیں ہو جاتا تب تک اسے شیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے اور سوچئے اتنی بڑی خبر کو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تو ایسے ہوتے ہیں بڑے لوگ کیا گاندی پریوار یا کانگریس پارٹی ہمیشہ سے ایسے نیتاؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے جو نیتا بہت سشکت ہوتے ہیں جن میں اپنا ایک دماغ ہوتا ہے جو بہت پرتیبہ شالی ہوتے ہیں اور آگے چل کر گاندی پریوار کو چنوٹی دینے کی ستھیتی میں ہوتے ہیں ہو رہا ہے کیونکہ راجستان میں کانگریس پارٹی کی ہار کے بعد مکھے منطری اشوگ گہلوت کے او ایس ڈی رہے لوکے شرما نے یہ عاروپ لگایا ہے کہ ورش دو ہزار بیس میں جب سچن پائلٹ نے اشوگ گہلوت کے خلاف بگاوت کی تھی تب سچن پائلٹ کے فون کو راجستان میں ٹیپ کیا گیا تھا اور اس سمیے کچھ لوگوں نے سچن پائلٹ کی جاسوسی بھی کی اور یہ لوگ اشوگ گہلوت کو لگاتار یہ بتاتے تھے کہ سچن پائلٹ کی مومنٹ کیا ہے وہ کب کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں اور ان عاروپوں پر اب سچن پائلٹ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ چنتجنک ہے اور پارٹی کو اس کے بارے میں ویچار کرنا چاہیے جب سچن پائلٹ جی 18 ایم ایل ایز کے ساتھ مانیسر چلے گئے تھے تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ کوئی بھی سرکار ایسے سمیے میں پوری مانیٹرنگ کرتی ہے سربیڈانس پہ لیتی ہے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں کہاں مل رہے ہیں کیونکہ سرکار گرنے کی ستیہ آگئی تھی تو ایسے سمیے میں تمام ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ تھے خود سچن پائلٹ جی کا ان کے اوپر پوری مانیٹرنگ کی جاری تھی کہ کون لوگ ان سے مل رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہی سارا مسئلہ تھا کہ ان کو ٹریک کیا جا رہا تھا چاہے وہ سربیڈانس پہ لینے کی بات ہو فونس کی بات ہو کون کس سے بات کر رہا ہے کہاں مل رہا ہے تاکہ آگے کریکٹیو میجرز لیے جا سکیں اور مجھے لگتا ہے وہ سارا مانیٹرنگ کا ہی پرنام تھا کہ کچھ لوگوں کو واپس لے کے آ پائے اب دیکھیں کہ راجستان میں کانگریس کی ہی سرکار ہے اور وہ کانگریس کے ہی اتنے بڑے نیتا کی جاسوسی کر رہے ہیں اور کتنا بڑا نیتا جو کہ اسی سرکار میں ڈپٹی چیف منیسٹر رہ چکا ہے اور سچین پائلٹ جیسا بڑا نیتا اس کی جاسوسی ہو رہی ہے اپنے ہی گرہ راجے میں جہاں ان کی اپنے ہی سرکار ہے اور اپنا ہی مکہ منتری ہے یعنی اشوک گیلوت وہاں کے مکہ منتری ہیں اور وہ اپنے لوگوں کی جاسوسی کر رہے ہیں سچین پائلٹ کی جاسوسی کر رہے ہیں اب یاد کیجئے کانگریس پارٹی کے اور بپش کے بہت سارے لوگوں نے ابھی حالی میں کہا تھا آروپ لگایا تھا کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب انہوں نے کہا کہ آئی فون نے ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے فونوں کو ٹیپ کیا جا رہا ہے آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا جب پیگاسیس سافٹ ویر کا ویباد ہوا تھا تب بھی کانگریس کے نیتاؤں نے کہا تھا کہ کیندر سرکار ہمارے فونوں کی نگرانی کر رہی ہے سرویلانس پر ہمارے فونوں کو رکھا گیا ہے اور آئی فون سے تو ہمیں نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ آپ کے فون کی سرویلانس ہو رہی ہے آپ کے فون کو ہےک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کانگریس کے نیتاؤں کا آروپ تھا اب آپ سوچیے یہاں تو کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی اپنی ہی سرکاریں جاسوسی کر رہی ہیں لیکن اس سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ دن پہلے جب راجستان میں چناؤ پرچار ہو رہا تھا تب پردھان منطری موڈی نے خود اپنے بھاشن میں یہ کہا تھا کہ کیسے اس زمانے میں راجش پائلٹ کیونکہ وہ بہت بڑے نیتا تھے کیسے انہیں بھی پیچھے دھکلنے کی کوشش کی گئی تھی اس سمیں کانگریس پارٹی دوارہ اور اب وہی کام سچن پائلٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی بات پرنہ مکھر جی کہہ کر گئے ہیں جو اس نئی کتاب میں چھپی ہے پردھان منطری موڈی نے کیا کہا تھا وہ سنیے راجش پائلٹ جی ایک بار انہوں نے کانگریس کے اس پریوار کو کانگریس کی بھلائی کے لیے چناؤتی دی تھی ایک بار پھر وہ بھی جھگ گئے تھے لیکن یہ پریوار ایسا ہے کہ راجش جی کو تو سجا دی اس کے بیٹے کو بھی سجا دینے میں پڑے ہوئے ہیں تو پردھان منطری موڈی راجش پائلٹ کی اور اشارہ کر رہے تھے کہ کیسے انہیں پیچھے دھکیلہ گیا کیونکہ وہ بڑے نیتا بن رہے تھے اب پتہ چلا کہ سچن پائلٹ کی جاسوسی ہو رہی تھی گہلوت کی سرکار میں ہی اور سورگیے پرنہ مکھر جی کی بیٹی نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کیسے پرنہ مکھر جی کے ساتھ بھی نائنصافی ہوئی اور وہ گاندی پریوار کے بارے میں کیا سوچا کرتے تھے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹیٹ آف افیرز جو ہے گاندی پریوار اور کانگریس کے بیچ میں وہ کس طرح کا ہے آپ کو ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی آج پننت تھی ہے ڈاکٹر امبیڈکر کو ان کی مرتیو کے چونتیس ورشوں کے بعد ورش انیس سو نبھے میں بھارت رتن ملا تھا جب دیش میں غیر کانگریسی سرکار آئی اس سے پہلے کانگریس نے انہیں بھارت رتن نہیں دیا لیکن پنڈی جوارلہ نہرو اور اندرہ گاندی کو ان کے پردھان منتری رہتے ہوئے ہی بھارت رتن مل گیا تھا اور ڈاکٹر امبیڈکر دیش کے پہلے کانون منتری بھی تھے لیکن انہیں پنڈیت نہرو سے مدبھید کے بعد چار سال بعد ہی استیفہ دینا پڑا آج ہم آپ کو ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی پرنیت تھی پر ان سے جوڑی پانچ ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن آپ جانیے انہیں اور پھر آنکلن بھی کیجئے پہلی بات ڈاکٹر امبیڈکر بھارت کے لیے لوگتنٹر کو اس روپ میں صحیح نہیں مانتے تھے ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک بار ایک انٹریو میں کہا کہ لوگتنٹر صرف امریکہ جیسے دیشوں میں سفل ہو سکتا ہے جہاں ہر ویکتی پڑھا لکھا ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہاں پر جو بنیادی چنوٹیاں ہیں وہ کھانے پینے کو لے کر اور غریب کو لکھ وہاں لوگوں کے پاس بنیادی سوویدائیں موجود ہیں لیکن ایسے دیش میں جہاں بنیادی سوویدائیں تک لوگوں کے پاس نہیں ہیں وہاں لوگتنٹر کا یہ روپ کامیاب نہیں ہو سکتا امریکہ جیسے دیشوں کی بات الگ ہے وہاں لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں لوگتنٹر کیا ہے ہمارے دیش میں یہ فلوپ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے دیش میں عشقشہ ہے غریبی ہے دوسرا ڈاکٹر امبیڈکر گاندھی جی کو کبھی بھی مہتما نہیں مانتے تھے ایک اور انٹریو میں انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کا باہری آچرن کچھ اور ہے الگ ہے اور انہوں نے مہتما ہونے کا ایک چولہ اوپر سے اڑا ہوا ہے لیکن وہ اصل میں مہتما کہیں سے بھی نہیں ہے وہ باہر سے کچھ اور دیکھتے ہیں اندر سے کچھ اور ہیں یہ ان کے وچارتیں مہتما گاندھی کے بارے میں تیسرا ڈاکٹر امبیڈکر مانتے تھے کہ اگر دیش کے لوگوں نے ستیاغرہ اور اسیعیوگ جیسے پانپرک آندولنوں کی زد نہیں چھوڑی تو دیش کا سمیدان کسی کام کا نہیں رہے گا چوتھا ڈاکٹر امبیڈکر نیتاؤں کی پرتیمہ لگا کر انہیں سمرر کرنے کے بہت خلاف تھے لیکن بھارت کے نیتاؤں نے اسی دیش میں ڈاکٹر امبیڈکر کی ہزاروں مورتیاں بنوائیں پرتیمائیں بنوائیں اور ان کے نام پر چناؤں میں ووٹ مانگے ان کے نام پر بڑی بڑی پارٹیاں بن گئیں سرکاریں بن گئیں انہیں کے نام پر جو بڑے بڑے نیتاؤں ہیں وہ سرکاری بڑے بڑے بنگلوں میں رہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بھومے اور اس دیش میں نہ جانے کتنے نیتاؤں آج تک ڈاکٹر امبیڈکر کا نام لے کر مکھے منتری بنے ہیں منتری بنے ہیں ودھائک اور سانسد بن چکے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنے جیون میں کل ملا کر دو چناؤں لڑے اور دونوں چناؤں ہی وہ ہار گئے تھے پہلی بار ورش 1951-52 میں کانگریس کے امیدوار نے بومبے نورت سینٹرل سیٹ سے انہیں 14,561 وٹوں سے آ رہایا تھا دوسری بار 1952 میں وہ 17,000 وٹوں سے چناؤں آ رہے یعنی جن امبیڈکر کی تصویروں کو استعمال کر کے ہمارے دیشیون کی سب سے بڑی سچا یہ ہے کہ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا لیکن آپ کب غلط تھے یہ سب کو یاد رہتا ہے